عفضال بھائی آج عباس آئی تھی کیا کارکرم رہا مختار کے انتقال کے بعد دسویں کافہ تھی آج تھا اور اس میں شرکت کرنے کے لیے انہوں نے یاچکا جو داخل ہوئی تھی سپریم کورٹ میں تو مانی سر وہ چنے آئیلے نے انہیں چار دن کی مانگ تھی تو تین دن کی کشٹڈی پرول گرانٹ کی اور اس عوضی میں کہا کہ وہ کاسگن جیل سے گازی پور جیل میں رہا کریں گے اور دس تاریخ کو اپنے پتا کے فاتحے میں شرکت کریں گے جیسا کہ آج ہوا ہاں تھوڑا دیر سے لوگ لائے یہاں ساڑھے چار بجے شام کو عباس آئے اور فاتحہ فجر کی نماز کے بعد یعنی سریو دے کے پرو سے شروع ہو گیا تھا تو کہیں نہ کہیں مانی سر وہ چنے آئیلے کا وہ جو آدیش تھا اس کو لاغو اپنی طرح سے کیا ان لوگوں نے کہ ہم جائے بجے سے چاہیں شروع کریں بہرحال مغرب بعد روزہ رمضان آج آخری دن تھا عید کا چاند بھی دک گیا تو افتار کرنے کے بعد آ کر کے یہاں فاتحہ پڑا گیا عباس نے پھولوں کی چادر اپنے پتا اور اپنے دادا دادی کی مزار پہ چڑھائی مٹی ڈالی اور قرآن کی تلاوت ہوئی فاتحہ پڑھا افتاری مہباس شامل رہے ہاں 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 افتاری تو وہیں گھر پہ دراصل یہ لوگ کل ہی ہم سے ملے تھے جب جیسے یادر ہوا ہم نے کہا کیسے ہوگا کہ آپ کو سہولت ہوگی کہے کہ پریجنوں تک ناتے دار رشتے داروں تک سیمیت کر دیجئے ہم نے دیکھا تھا کہ جو مختار کی جس دن مٹی آئی تھی اور ان کے دفن کے بعد مٹی دینے کے سوال پر جو ایک تھوڑی دیر کے لیے ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگ غم کے اس موقع پر کوئی ایسی چیز ہاں اب جیسے کہیے تو جیسے انہوں نے بتایا پہلے انہوں نے ایک پتر دیا کسپی صاحب کا اور اس پتر پر ہی کہا انہوں نے جو کارکر میں لکھ دیجئے میں نے آج کی تھی کا اور کل گیارہ تاریخ عید کا دن ہے پورے دیش میں عید منائی جا رہی ہے ہمارے گھر میں عید خوشی کے پرو کے روپ میں نہیں منائی جائے گی لیکن مختار اب زندہ نہیں رہے تو ان کے نا رہنے میں دنیا میں وہ نہیں ہیں تو ان کے نا رہنے کی یہ پہلی عید ہوگی تو ایسے موقع پہ سارے خاندان اور رشتے ناتے اور اپنے ہمدرد لوگ آتے ہیں ایک طرح سے تسلی پرسا دینے غموں کو باٹنے کے لیے اور وہ ایک عید کی رسم ہو جاتی ہے تو وہ بھی لکھ دیا اور پھر بارہ تاریخ کو مختار کو دفن کیا گیا ہے یہاں موت تو ہو گئے تھی اٹھائیس تاریخ کو لیکن دفن سے جوڑا جاتا ہے تو دفن ہوا تیس تاریخ کو تو اس سے بارہ تاریخ جو ہے وہ تیرہ ماں دن ہے ہم لوگ تیجے کا فاتحہ کرتے ہیں جو ان کی مغفرت کے لیے دعا ہوتی ہے تو یہ تینوں کارکرم لکھ کے دے دیا تھا ہم نے کہا کہ دیکھئے اسی میں عید کا مسئلہ ہے کہ عید کی نماز اگر پڑھنے وہ محمد آباد آئیں گے تو ہم سویم تسلیم کرتے ہیں کہ اس پڑی عیدگاہ میں اتنی بڑی بھیڑ میں شاید ہم بھی سب کچھ کنٹرول نہیں کر سکیں انشاشن ہینتہ ہوگی تو مانی سروچ نیالے کے آدیس سے سب کچھ ہو رہا ہے تو جو ریلیف ملا ہے اس کا ہم کوئی ناجائز استعمال نہیں کریں گے عید کی نماز وہیں جیل میں جیسے جیل کے اور بندی پڑھیں گے وہ اسے ان کو پڑھا دیا جائے عید کی نماز کے بعد جب آپ ان کو یہاں گھر لائیں گے تو یہاں ہمارے جو قصوے کے آس پاس کے لوگ جو ملنے جلنے والے آتے جاتے ہیں پہلی ہی عید ایسی ہے جب مختار انساری اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ ایک غم کے شکل میں ہوگی اس موقع پر مختار کا بیٹا موجود رہے گا بڑا بیٹا ہے تو لوگوں سے مل جل لے گا مانی سروچ نیالے نے کہا بھی ہے کہ اگر کوئی اسپیشل پروگرام نہ بھی ہو تب بھی ان کو ان کے پریجنوں سے ملوا جا جائے تو ہم لوگ امید پہ تو دنیا قائم ہے اگر امید سپریم کورٹ کے آدیش کو بھی ٹویسٹ کیا جائے گا تو ہم امید رکھتے ہیں نہیں کریں گے لوگ اگر کریں گے لوگ تو ہم لوگ پھر سپریم کورٹ جائیں گے سر ایک پولٹکل سوال پوچھنا ہے ہم ہمارے ہی خلاف کیوں بھئیہ بھارتی جنتہ پارٹی نے گازی پور سے لوگ سبح کا ایک کنڈیڈیٹ گوشت ہے میں اس لیے کہا تو بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک خرطیاشی دے دیا उन کو جانتے پہچانتے ہیں اگر آپ نے کئی ابھی دیکھ رہے تھے جہا ساحب کو تو کہیں ہمیں پھون کر کے پوچھنا پڑا کہ یہ کون ہے پھر آپی میں سے کوئی سجن انٹرویو کر رہے تھے انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ ٹکٹ مانگنے والوں میں تھے تو بڑے ایمانداری سونوں نے کہا کہ میں نے ٹکٹ نہ مانگا تھا نہ میں اس قطار میں تھا تو یہ تو دریہ دلی ہے دینے والوں کی انہوں نے اس پارٹی نیو سنگٹھن کی دریہ دلی ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ چمتکار ہوتا ہے بی جے پی میں ایک چمتکار اسی طرح سے ایک بار دریہ دلی دکھائی گئی تھی دو ہزار نو کے چُڑاؤں میں پھر ایک بار دریہ دلی دکھائی گئی ہے باقی کازیپور کی جنتہ کی عدالت میں فیصلہ ہونا ہے ہم کو پہلے سے ڈکلیئر کیا گیا تھا اب یہ تیرہویں والا بھی جو تیجے کا فاتحہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم حاضر رہیں گے گازیپور جنتہ کے عدالت میں اور باقی آپ لوگ بھی ہیں کانڈیڈیٹ اچھے ہیں اور ابھی ہم بھی کچھ پتہ کر رہے ہیں گاؤں کا نام پتہ لگ گیا لیکن کوئی ویدیالے ہے جو پنڈیت مدن مہن مالوی ہے ویدیالے کے وہ پربندک ہیں بہت اکثر سائز کر کے لائی ہے اور بہت کوشش کیا ہے بہت جان سماج پارٹی آپ کی پرانی پارٹی کیوں کہ رہا ہوں دو ہزار نو کا اتحاس یاد کریے گا اس میں فائدہ تیس رہی اٹھا لے گیا تھا ایسا ہوا ہو چکا ہے نا اتحاس ہے نا گازیپور کا ہاں یہ ہی جوڑتے وقت یہ سب نہیں دیکھا جاتا جوڑنے والا بس یہ جوڑ رہا ہے کہ دو جنگہ کا ایک جنگہ چڑھ جائے تو آئے گا دیکھا جائے گا پوری کوشش ہوگی اور کہا تھا اس بات کو آپ کیوں پکڑتے ہیں ہم تو مطلب مجھے لگتا ہے اپریل میں ہی دونوں تاریخیں لگی ہوئی ہیں اور بیل کی ایک گازیپور میں ایک جو مقدمہ ہے اس میں باقی کوکیوشت کی بیل ہو گئی مقدمہ یہ ہے کہ ایک سجد نے کہا کہ بہت پہلے ہم سے جو زمین یا کوئی ان کا مکان لکھایا گیا وہ اس وقت دباؤں میں ہم سے لکھوا لیا گیا اب اس سجد کو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کئی تو نام بھی بتا دیں اس کو تو کن پریشتیوں میں انہوں نے اف آئی آر کی ہے اور کیا اس کی سچائی ہے دوسرا ان کی پتنی ان سے جیل میں ملنے گئی تھی تو کہا گیا کہ وہ پرمیشن والا فارمورم نہیں بھرا گیا تھا ان میں انمیتہ تھی اس میں مقدمہ قائم کیا اس کو بھی بھیج دیا تھا اس کی زمانت ہو گئی اس کے ڈرائیور کی زمانت ہو گئی وہاں جیل کے کرمچاریوں کی ادھکاریوں کی زمانت ہو گئی کینٹین والے کی زمانت ہو گئی کوئی لوکل ایک نیتاجی تھے ان کی بھی زمانت ہو گئی تو اب ابباس تو پہلی سے جیل میں بند تھا ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ قانون کے راستے سے ہم لوگ ان کی بھی زمانت کرا لیں گے بچ گیا جو ای ڈی کا سوال تو چار لاکھ روپے کی منی لانڈنگ کا معاملہ ہے مطلب ابباس انساری کے معاملے میں انہوں نے کہا ہے کہ 22 لاکھ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آیا گیا پورے کنڈلی کھوجنے پر اس 22 لاکھ روپے میں 18 لاکھ روپے تک کا حساب یہ دے دے لیکن چار لاکھ روپے کا حساب نہیں ملا تو دیکھا جائے گا اگر وہ چار لاکھ روپے کے لیے مانیں گے کہ یہ منی لانڈنگ ہو گیا تو ہم لوگ تو ہمارے وکیل ہو سکتا کوٹ میں کہیں کہ سر یہ چار لاکھ روپیہ الگ سے رکھوا لیجئے جب ڈیسائیڈ ہوگا تو جیسا ہوگا ہوگا لیکن جب اتنہی بڑا آروپ ہے تو اور ڈیڑھ سال سے وہ بند ہے اسی معاملے میں ان کو ڈیڑھ سال جیل کے اندر ہو چکا ہے اس لیے میں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ جلدی ان کو لائے جائے اب ایک کوششن اور بچتا ہے بارہ تاریخ کو آپ لوگوں کی دعا رہے گی تو ہماری اپیل کے اس کی سنوائی بھی ہائی کوٹ میں پرارم ہو جائے گی ڈیٹ لگ گئی ہے پہلے نمبر پر آئے موسیقی موسیقی